آسمان میں جس کی پرواز کو لے کر کے مثالیں دی جاتی ہے وہ شاہین آج نڈھال یہاں پر لوگوں کے ہاتھ میں علاج کیلئے محتاج ہے یہ ہمارے پتنگ بازوں کا کمال ہے کہ اس شاہین کی پرواز پر بھی لگام لگا دی جو آسمان کا بادشاہ کہلایا کرتا تھا آپ دیکھئے کہ چائنیز مانجے کی ہم بات کریں چاہے ہم جو پتنگ بازی کے دوران میٹیلک مانجے کی بات کریں اس سے نڈھال ہو کر کے اپنے بازوں کے علاج کیلئے یہاں پر ان تمام جو ڈاکٹر ہیں ان کا محتاج یہ ہو چکا ہے فیلال بہت برے حالات ہیں راجدانی جیپور میں ہزاروں پرندے مارے گئے ہیں ہزاروں پرندے زیر علاج ہیں یعنی ان کا علاج جاری ہے میں باتچیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں سے کس طرح سے تھوڑا سا آگے آئی ہے کیا پورا ماجرہ ہے یہ سر ابھی پتنگ بازی سے گھائل ہو کے آیا ہوا ہے اور یہ کائٹ ہے اور اتنی جیدہ چوٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کے پوری کے پوری ہڈیاں جو ہیں وہ مانجے سے پوری کٹ چکی ہیں اب یہ کبھی بھی اڑ نہیں پائے گا کیونکہ یہ پورا جو پنک ہے یہ پورا فریکچر ہو گیا ہے یہاں سے یہ پورا یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اب یہ کبھی اڑ نہیں پائے گا بس ابھی اس کی جان بچانے ہی کوشش کر رہے ہیں اس کی جان بچے اور اس کی صرف ابھی تو جان بچا کے اور خون کو روکنے ہی کوشش کر رہے ہیں کتنے پکشی ہیں سو سے اوپر پکشی دو دن میں آ چکے ہیں جس میں آج بھی تو آ رہے اور لگ رہا ہے کہ کچھ پکشیوں کی کال صبح سے چل بھی رہی ہے تو تا آ چکا ہے آج صبح جگتپورا سے ہم نے ریسکیو کیا ہے ایسے کافی وائلڈ برڈ بھی ہمارے پاس اس سیزن میں کل اور آج میں آئے ہیں تو کافی زیادہ پتنگوں سے مانجے سے گھائل ہو کے پکشی یہاں پر ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں اور سب ہی ڈاکٹرز ہوگر اس کا اپچار لگاتر کر رہے ہیں دوبارہ ریکاور ہو پائیں گے سرے کے پکشی دن میں نہیں یہ تو ابھی جسے اس کا ونگ ہے تو بلکل انجڈ ہو گیا ہے وہ بھی ریکاور نہیں ہو پائے گا کبھی بھی ہے اس کو کہیں جسے اپنے کہیں چلیاں گھر اسی جگہ رکھنا پڑے گا اس کو بات میں کیا آگے آپ کی تیاری رہے گی دور جاری رہے گا کیونکہ پتنگوں اڑنا بند نہیں ہوگی اور جب تک یہ پتنگوں کا بلکل سٹوپ نہیں ہو جاتا ہے جب تک یہ پکشی چکچہ شیویر چلتا رہے گا اور لوگوں یوں ہی پکشیوں کا علاج کیا جائے گا کیونکہ پکشی ہی ہماری پریابرن کا سوچک ہے اگر ان چیزوں کو بات میں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نینے کیا ہے کہ پکشیوں کی جان بچانے کے لیے ہمارا یہ شیویر جاری رہے گا ہمارے ہلپ لائن نمبر پر سوسنا دے کر کے گھائل پکشیوں کی آپ سوسنا دے سکتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ دور جاری رہے گا جو لوگ ہیں وہ ان بے زبان پرندوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آسمان کا جو بادشاہ کہلایا کرتا تھا وہ اڑان کا ماہر بھی تھا لیکن پتنگ بازوں کے آگے اس کی ایک بھی نہ چلی آج نڈھال ہے اور زندگی پر جیسے کی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو ایسے ہی مہتاج ہو کر کے جو پنجرے میں اپنی زندگی کاٹ نہیں پڑے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان تمام پرندوں کی جو آسمان کے اندر اڑان بھرنے کی جو سمیں سیما تے کی گئی ہے پرشاسن کے دوارہ اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کیا جائے اور ان کو بچایا جائے اور باز احمد نیوزیٹین کے لیے جاپر سے